السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میری ریسیپی ہے بہت ہی سمپل سی ریسیپی جو سب لوگ امومن گھر میں بناتے ہیں ہم بنا رہے ہیں آج آلو کیمہ آلو کیمہ کی ریسیپی بہت آسان اور سمپل سی ہے تو چلے جی ہماری کیچن میں چلتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ریسیپی کو پورا ور ضرور کیجئے سب سے پہلے ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں سلائس میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے سوٹے کریں گے پیاز ہم نے ڈرک براؤن نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں کہ یہ کتھ ہمارے دھر میں ہی شراغتی بچہ ہے جو اس طریقے سے مچھلی کے دار چل کے آ رہا ہے یہ ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں تو اس لئے یہ گھٹنے گھٹنے چل کے ادھر آ گئے ہیں گیٹ پہ بہاج آئے کرو سب کو یہ دیکھیں یہ کتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں جسے ان کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو بن گئے بہت کیوٹ اسمائل دیئے مانش اللہ پیاز سوٹے جو ہے وہ ہو چکی ہے اب اس میں کیمہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں ہی ہم نے 1 ٹی سپون لیسن ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے لئے کہ اسے پیاز کے ساتھ بھونیں گے کیمہ کو اچھے لئے کہ اسے بھوننے کے بعد اس کے سمیل چل جائے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹی مارٹر ٹی مارٹر چار سے پانچ ایڈر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس میں ہم نے کٹ کر کے ڈال دیئے ہیں اس کو بھی اچھے لئے کہ بھوننے کے مسائلہ ڈالیں گے ہلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک تھوڑی سی ہری میرچے 1 ٹی سپون ڈال میچ اور 1 ٹی سپون بھونہ کٹا زیرہ اب اس کو اچھے لئے کہ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو بھی ہم نے کیوپس میں کٹ کر کے لئے رکھے تھے جیسے کہ کیمے میں ایڈ کیے جاتے ہیں اب اس میں آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے بھی مارٹ کے لئے چھوڑیں گے دو سے تین مارٹ بار یہاں پہ مسائلہ کافی اچھے زبون چکا ہے اس میں ہم آف کپ کے کلی پانی ایڈ کر دیں گے اور آلو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے زبادہ سے سالن بن گے تیار ہوگا دس منٹ بعد ماشاء اللہ سے آلو بھی گل چکے اور ہمارا آلو کیمے کا سالن بلکل پرفیکٹلی تیار ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کسوری میتھی تھوڑا سہارا دھنیا اور ہرے میٹے گارنش کے لئے سالن کھانے کے لئے بلکل تیار ہے ماشاء اللہ سے اور یہ میری جتھانی کی ریسٹیپی ہے یہ ریسٹیپی میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو نیکس ویڈیو میں مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو میری جتھانی کیسی لگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ